ہمارے چینل ایجو اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بڑھن کو ضرور دبائیں تباہیت جب آپ پھٹیں گے یا میں پھٹوں گا تو معاشرے میں تباہی آ جائے گی تو اس کے لئے آپ دو چیزوں کا احتمام فرمائیں ایک اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں آپ اس چار سو کے معاشرے میں کوئی غیبت کرنے والا نہ کوئی جھوٹ بولنے والا نہ کوئی کسی کو تنز کرنے والا نہ تانہ دینے والا نہ ایسی بات جو کسی کے دل پہ جاکے چوٹ مارے اس سے آپ اپنی زبان کو صاف کریں کبھی اس پہ قابو پاسکیں گے کبھی نہیں کبھی رہ جائے گا کبھی ہو جائے گا تو جب ہاتھ سے نکل جائے بات تو پھر اللہ نے ہمارے لئے توبہ کا دروازہ رکھا ہے دو نفل پڑھو اللہ سے معافی مانگو جس پر زیادتی اس سے جاکے معافی مانگو اس سے آپ کی مزاج میں ٹھہرا ہوا جائے ٹھہرا ہوا جائے تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس معاشرے میں آپ اپنی زبان پہ قابو پانا سیدھیں پھر آئے میرے لئے بہت فائدہ ہوگی ایک زندگی گزری ہے شام قریب ہے تو پوری زندگی کے تجارے نچور بھی اس میں شامل ہیں اور تجارے نچور کو گولی مارو اور دیوار پر ڈال لو میرے نبی کا فرمان اس کے لئے کافی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں جنت کی ضمانت دے دو ایک تمہارے جو دو جبدوں کے درمیان ہے ایک تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے اسے پاک کر لو میں جنت کا زامن بن جاتا اور معاذب نے جبل سے فرمایا کہ تمہیں پورے دین کا نچوڑ بتاؤں کہ جی کیا تو آپ نہیں اس عدیث کو میں نے بتا نہیں ہزاروں لاکھوں دفعہ بیان کر دیا ہے اور ہر دفعہ بیان کیا ہے اچھا یہ ایسے کر کے کیوں فرمایا یہ پہلے کیا پھر کہا افہ آدھا اور کہا کس کو ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہو اتنے بڑے آدھے اٹھارہ ہجری میں انتقال ہوا چودہ سو چونتیس ہجری میں میں اردن گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی چودہ سو سال گزر گیا ان کی قبر سے خوشبو کانا بند نہیں ہوا اتنے بڑے آدمی کو کیسے سمجھایا بچے کی طرح تماز زبان پر خابو تو آپ سب کو اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں وہ عرب خطیب کہتے ہیں اوسیكم نفسی اولاً وائیاکم کر کے عام دور پر خطبہ شروع کرتے ہیں تو میں بھی اپنے ذات سے شروع کر کے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں اچھو کہ اپنی زبان پر قابو پانا سی یہاں اس کی مشک کر لو یہ چھوٹا سا میدان ہے چھوٹا ایک طالعب میں ہے اب طالعب یہاں سے نکل کر آپ ایک سمندر میں کودیں گے جہاں ایک رشتوں کی فیرست ہوگی تعلقات کی فیرست ہوگی ناگواریوں کے خوفنا خاردار کانٹے ہوں گے کہیں کہیں پھول ملیں گے ورنہ کانٹوں سے بھرا جہان ہے اگر آپ نے یہاں پریکٹس کر لی تو پھر آپ اس میدان میں جا کر انتہائی خوبصورت معاشرے کا فرد بن جائیں موسیقی